کبھی بھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ ایک گورنمنٹ کو ریپیٹ کیا جائے آپ نے نہ صرف ایک بار بلکہ دو بار ریپیٹ کر کے ہیٹریک ٹائم کر دی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہمیشہ خیبر فخت انفاہ کی عوام میں جب کسی کی گورنمنٹ آتی ہے اگر وہ کارکردگی نہیں دکھاتی تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں اور الیکشن میں ووڈ نہیں ڈالتے ہیں انیس سنتالیس سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار خیبر فخت انفاہ میں حکومت کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے لیکن یہ عمران خان ہیں جنہوں نے یہ ہیٹریک قائم کی ہے پہلی دفعہ بھی کارکردگی کی بنیاد پر ایک بار پھر عمران خان آئے اور ناکدین بڑی تنقید کرتے رہے کہ عمران خان جو ہے خیبر فخت انفاہ میں کچھ نہیں کیا انہوں نے لیکن آپ دیکھیں آج پہلی بار انہوں نے سمپل میجورٹی لی تھی اور حکومت قائم کی تھی اور اس کے بعد اتنی زبردست کر دی رہی پانچ سال گوڈ گورننس کی وجہ سے دوسری بار انہوں نے دو تہائی اکثریت کی اور اس بار کلین سویپ کر دیا عمران خان نے عمران خان صاحب سے جو آپ کی محبت ہے خیبر فخت انفاہ نے جس طرح سے عمران صاحب کو محبت دی ہے ہمارے جو یوت ہے پی ٹی آئی کی یوت آپ خیراج تحسین کے مستحق ہے اور خیبر فخت انفاہ کی پوری عوام سب کو میں تہہ دل سے شکریہ بھی بولتا ہوں اور آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس عظم کو اپنا کمیٹمنٹ کو آپ نے پورا کیا اور آپ دیکھ لیں آج تاریخ رقم ہونے جا رہی اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت آتے ساتھ جو پہلا کام کرے گی وہ ہیلتھ کارڈ بہال کرے گی انشاءاللہ اور عوام کے لیے جو عوام کے لیے جو اقتامات ہیں وہ کیا جائیں گے انشاءاللہ وہ حکومت جسے عوام کی پزرائی حاصل ہو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اس حکومت کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو سب سے بڑا ڈیفیسٹ رہا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے ابھی پنجاب میں اور سینٹر میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ سترہ سیٹوں والے حکومت بنا رہے ہیں تو وہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا قوم ترقی نہیں کرتے اس لیے پاکستان کی ترقی اس چیز میں ہے کہ جو عوام جس کو چاہتے ہیں وہی حکمرانی کریں اور انشاءاللہ خیبر پختونخواہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ یہ فتح آپ کی فتح ہے یہ فتح خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی فتح ہے اور اس بار کینڈیڈیٹ آپ کے پاس نہیں آیا آپ کینڈیڈیٹ کے پاس گئے ہیں وہ ڈالنے کے لیے آپ نے ڈھونڈا ہے انتخابی نشان نہیں یہ وہ الیکشن تھا جس میں ہمارا لیڈر بند ہماری لیڈرشپ بند ہماری کینڈیڈیٹ بند ہماری کیمپین بند ہمارا بلہ بند انٹرنیٹ بند موبائل فون بند لیکن قوم کا جذبہ بلند یہ وہ الیکشن تھا جس میں اس قوم نے یہ ثابت کی اور یہ بہت بڑی فتح ہے یہ فتح ہے کہ شہور آگے ہے قوم میں نوجوانوں میں ہمارے پاکستان کی کل عبادی کا ستر فیصد حصہ چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں پر مستمع ہے یہ ہماری بہت بڑی پوٹنشل ہے یہ پاکستان کو آگے لے جائے گا یہ ہماری یوت پاکستان کو آگے لے کر جائے گی یہ تنی بڑی پوٹنشل ہے اور اللہ نے کیا نادر موقع دیا ہے ہمیں کہ جاکتی ہوئی قوم ہمارے سامنے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اپنا عظم بلند رکھیں حوصلے بلند رکھیں اور انشاءاللہ بہت جل عمران خان رہا ہوں گے عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے عمران خان کی کال ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے پورے پاکستان میں پورے پاکستان نے عمران خان کی پذلائی کی ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے بائی رہی بھی بتایا کہ سیٹڈے کو عمران خان نے کال دی ہے اور مینڈیٹ جو ہے ہمارا وہ ہمیں دیا جائے انشاءاللہ کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا حق ہے یہ پاکستانی قوم نے تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنی رائے کا اظہار کیا ہے نوجوانوں نے کیا ہے اور فرپور طریقے سے کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کے سوالات سے پہلے ایک ساتھ مل کے ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پبلک نے عمران خان کو محبت اور مینڈیٹ دیا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ اور تمام بے گناہ لوگ تمام مظلوم لوگوں کو فل فور رہا کیا جائے سوالات میرے ساتھ مل کے پاکستان کی آن پاکستان کی شان پاکستان کی آن پاکستان کی شان کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سب نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں کوئی بڑی بات نہیں کرنی بھڑ کے کوئی نہیں باننی سب نے آرام سے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے اللہ تعالی ہی دیتا ہے انسان کوئی انسان کسی کو پچھ نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالی کی ذات ہے اس لیے ہر مسئیبت میں جو آپ نے مسئیبتیں کاتی اللہ سے روجو گئے اور جب آسانی آ جائے تو اللہ ہی سے روجو کرنا ہے یہ جو مقصود نشستیں ہیں یہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے اور اس حوالے سے ہم قانونی کوئی بیچارہ جو ہی ہے وہ کرنے کے ہم اجاز ہیں اور انشاءاللہ یہ جو قانون ہے قانون کانسٹیٹیوشن وہ واضح ہے اور کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا کوئی ایکٹ جو ہے اس کی اوپر اس کو ورول نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ ہونا ہے اور وہ حق بنتا ہے کہ ہماری مقصود نشستیں ہمیں دی جائیں اور اس سلسلے میں ہماری جو کور کمیٹی ہے وہ پیش رفت کر رہی ہے جی ابھی کیونکہ الیکشن کمیشن میں سماعت ہو رہی تھی مجھے میں ابھی یہاں پشاور میں ہوں اور اس حوالے سے تقصیلات آ جائیں گی لیکن میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا واضح ہے اس حوالے سے وہ پی جائی کی نشستیں بنتی ہیں اور انہوں نے پہلے مینڈیٹ چوری کیا مقصود نشستیں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہنچ کیا باقی پارٹیز ہمیں دے دو ہمیں دے دو یہ انہی کے آپ ان کی یہ دیکھیں عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی سب کچھ ہو چکا لیکن ان لوگوں کی سیاسی آپ حکمت عملی دیکھیں کہ کس قدر عوام کے اندر یہ مزید بے نکاب ہو رہے ہیں کس قدر یہ اپنے آپ کو ہی وہ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست ہی ختم کر رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ وہ کپتان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ عوام جا گئی ہے یہ قوم جا گئی ہے یہ بہت بڑی پتہ ہے اور ہم اپنا حق حاصل کر کے انشاءاللہ رہیں گے